آپ جانتے ہیں کہ جب شوہر بیوے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے بدزبانی کرتا ہے عورت کے دل میں کیا آتا ہے؟ کہ کتنا بدتمیز بد کردار آدمی ہے اس کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو خود اپنی ہی عزت گوار ہے وہ اسی طرح اگر عورت ہی بدتمیزی کرتی ہے بدزبانی کرتی ہے ہاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے ماں باگ کی پروش ہے یہ میری ماں نے مجھے یہ ٹیچنگ کی ہوئی ہے کہ جا کے بدتمیزی کرو دیکھو شوہر یہاں بدتمیزی کرتا ہے یہاں عورت بدتمیزی کرتی ہے تو خود انسان اپنے کردار کے بارے میں یہ بتا رہا ہے دیکھو میں کتنا ایک تکبر والا آدمی ہوں دیکھو یہ میری تعلیم ہے یہ میری ایجوکیشن ہے آپ ایک چیز کو نوٹ کریں جس کا کانٹیکٹ جس کا کنیکشن اللہ اور رسول کے ساتھ سٹرونگ ہو جس میں تقوی ہو جس میں آجزی ہو کیا وہ بدزبان ہو سکتا ہے ایمپاسیب آلا کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے they will not say anything کہ کسی کی فیلنگز کو ہرٹ نہ ہو اب کسی کی فیلنگز کو ہرٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے وہ سب سے پہلے اللہ کی نظر میں کرتے ہیں پھر قیامت والے دن حاضر ہی ہوگی کہ کیا لے کے آئے جی میں دنیا میں اپنی بیوی کے پر ہاوی تھا میں اپنے شوہر کے پر ہاوی تھی سسرال والے ہیں وہ بہو کے پر ہاوی ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کیونکہ ہوتا کہ لوگ ایک داڑی رکھ لیتے ہیں پاکستان میں یہ چیز بہت عام کومن ہو چکی ہے بلکہ پوری دنیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ چوار میں یہ چیز کو بہت کومن کومن ہو چکی ہے اتنی بڑی داڑی رکھی ہوئی ہے ماتھے پر نشان پڑھا ہوا ہے لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے